بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز وی ایم ور کی ٹریننگ جو ہم مردو میں کر رہے ہیں اس کے سلسلے کا آج ہمارا لیسن نمبر 23 ہے لیسن نمبر 23 میں میں آپ کو کمپوزر سرور کی انسٹالیشن اور کنیکشن سرور کی انسٹالیشن کرنا سکھاؤں گا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کمپوزر سرور کی ایک وی ایم کو ریڈی کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے کنیکشن سرور کو بھی ریڈی کر کے رکھ لیا ہے ابھی میں جو آپ کو ایک امپورٹن چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ وی ایم ور کمپوزر کو بہ آسانی جا کے وی ایم ور کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ وی ایم وی ایم ور ویو کمپوزر یا پھر کنیکشن سرور کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا وہاں سے بہ آسانی آپ کمپوزر اور کنیکشن سرور کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو اپنی سکرین پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک وی ایم ور کی ویب سائٹ ہے جس کے اندر آپ کو سارے یہ ویو کے جو سافٹ ویرز ہیں وہ مل چاہیں گے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ یہاں جا کر وی ایم ور ویو کنیکشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ہم ایسے کر لیتے ہیں آج پہلے ہم سب سے پہلے کیونکہ ہم نے کمپوزر کو انسٹال کرنا ہے کمپوزر کو انسٹال کرنے سے پہلے ہمیں ایک ڈیٹا بیس چاہیے ہے وہ ڈیٹا بیس ہم بنا لیتے ہیں ہمیں اس کے لیے اسکل سرور میں جانا پڑے گا اور یہاں پر جا کر ہمیں ایک ڈیٹا بیس بنانی پڑے گی اس کو ہم لاؤگ ان کر لیتے ہیں میں اس کو کنیکٹ کروں گا اور کنیکٹ کرنے کے بعد میں ڈیٹا بیس میں جاؤں گا اور یہاں پر جا کر میں نیو ڈیٹا بیس بنا لوں گا ڈیٹا بیس بنانا ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں ڈیٹا بیس بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہاں پہ میں view horizon انڈرسکور ڈیٹا بیس کے نیم سے میں اس کی ڈی بی بنا لیتا ہوں options میں جاؤں گا options میں جانے کے بعد میں recovery model کو full سے simple select کر دوں گا تاکہ disk full نہ ہو آپ اس کی ڈیٹیلز کو پال لیجئے گا کہ recovery model جو SQL کے اندر option ہے اس کی کیا reason ہے اس کو simple یا full پر set up کر کے رکھنے کا تو ابھی ہم اس کو okay کرتے ہیں ہمارے ایک ڈیٹا بیس بن گیا view horizon انڈرسکور ڈیٹا بیس اسی طرح security میں جا کے ہم ایک نیو لوگن بنا لیتے ہیں اس کو میں name دے دیتا ہوں view horizon انڈرسکور انڈرسکور sr vc اور اس کے بعد میں اس کو سرور ایتھنکیشن سیٹ اپ کر دیتا ہوں اس کے لیے پاسفورڈ سیٹ اپ کر دیتا ہوں اور ان فورس پاسفورڈ پالیسی کو مان چیک کر دوں گا ڈیفولٹ ڈیٹا بیس میں میں یہاں پہ view horizon ڈیٹا بیس سیلیکٹ کر دوں گا سرور رولز میں جا کے سیس ایڈمن کی آپشن کو سیلیکٹ کر دوں گا اور یوزر میپنگ میں جا کے view horizon ڈیٹا بیس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ڈی بی آنر کے رائٹس دے دوں گا اور اوکے پر کلک کر دوں گا اب یہ ہمارا نیو لوگن بن گیا ہے اب یہ ہم دوبارہ اپنے کمپوزر سرور پر جاتے ہیں کمپوزر سرور میں ہم ڈی بی سی کنیکشن کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں سسٹم ڈی ایس این میں اور ایڈ پر جاؤں گا اور اسکوئیل سرور نیٹیو کلائنٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسکوئیل سرور نیٹیو کلائنٹ بائی ڈی فولٹ موجود نہیں ہوتا یہ آپ کو اسکوئیل سرور کی جو ڈسک ہے اس میں سے بھی مل جائے گا اور انٹرنیٹ سے بہ آسانی اس کو کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چھوٹی سی انسٹالیشن ہے وہ انسٹالیشن کرنے کے بعد آپ کو اسکوئیل سرور نیٹیو کلائنٹ یہاں پہ نظر آئے گا اس کو سلیکٹ کرنا ہے فینش کی آپشن میں جانا ہے اور یہاں پہ میں ایک نیم دے دیتا ہوں ویو انڈرسکور ہورائزن اور ڈسکرپشن میں ہم ویو ہورائزن ڈیٹا بیس لکھ دیتے ہیں جو ہمارا اسکوئل سرور اس کا نیم ہے میک ہائیفن اسکوئیل ہائیفن زیرو ون نیکسٹ پہ کلک کروں گا اور وید اسکوئل سرور اتھینٹیکیشن میں جا کے میں یوزر نیم دوں گا ویو ہورائزن انڈرسکور ایس آر وی سی اور پاسفرڈ انٹر کروں گا اور نیکسٹ پہ کلک کر دوں گا آپ دیکھیں جو ہے وہ ویو ہورائزن ڈیٹا بیس ہے نیکسٹ پہ کلک کروں گا فینش پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ ہمارے پاس آپ ٹیسٹ ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ سکسیسفل جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ ہو گیا ہے یا نہیں یہ دیکھیں ٹیسٹ کمپلیٹی سکسیسفلی اوکے پہ کلک کروں گا دوبارہ اوکے پہ کلک کروں گا اور اس کو کلک کر کے فینش کر دوں گا اب ہم ویویو کمپوزر پر چلے جاتے ہیں رائٹ کلک کر کے اس کا میں سیٹ اپ رن کر لوں گا میں نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ویو کمپوزر کو اس کے سیٹ اپ کو یہاں اپنے ڈیسٹ اپ پر کوپی کر لیا تھا یا اس کریں گے اب یہ ہمارے ویویویویویر ہورائزن ویویو کمپوزر کی انسٹالیشن شروع ہو گئی ہے آج ہمارا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وی ایم ویر ہورائزن ویو کمپوزر کو انسٹال کریں گے اور اس کے بعد ہم کنیکشن سرور کو انسٹال کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی ٹریننگ بھی بہت اچھی چاہ رہی ہوگی دیکھیں آج کل جو ٹیکنالوجی ہے وہ مین جو ٹیکنالوجی چال رہی ہے وہ وی ایم ویر ایک بہت اچھا سوفٹ ویر ہے جس کے اندر آپ دیکھیں ورچوال میشینز بنا سکتے ہیں ابھی ہم ایک ویو کا انفرسٹیکچر بنانے جا رہے ہیں اس کا مقصد آستاستہ آپ کو سمجھائے گا آپ اس ٹریننگ کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور کوئی بھی لیسن آپ بلکل بھی مس نہ کریں اس کو غور سے سمجھیں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ اپنے اینڈ پہ ان چیزوں کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں میں بھی آپ کے ہلپ کرنے کے لیے موجود ہوں یہ ایک آسان ٹریننگ ہے آلدھو یہ ٹیکنالوجی ایک نیو ٹیکنالوجی ہے لیکن جس طرح کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اردو میں میرا حیال ہے کہ اسے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں وی ایم ویر ویو کمپوزر کی انسٹالیشن ریڈی ہے نیکسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آئی ایکسپ دی ٹرمز ان دی لائسنس اگریمنٹ کرنے کے بعد میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا اور ڈی فولڈ ڈریکٹری کے ساتھ اس کو میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں گا اب یہاں پہ دیکھیں انٹر دی ڈیٹا سورس نیم ڈی ایس این فور دی ویو وی ایم ویر ویو کمپوزر ڈیٹا بیس تو سیٹ اپ ابھی کیونکہ ہم نے اور ڈی بی سی ڈی ایس این کو آلریڈی سیٹ اپ کیا ہوا ہے تو میں یہاں سے کلک کر کے آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ اس کا نیم ہے ویو انڈر سکور ہورائزن تو یہاں میں ویو انڈر سکور ہورائزن کا نیم دے دوں گا اور انٹر دی سورس اور انٹر دی یوزر نیم کر دوں گا یہاں پہ ویو ہورائزن انڈر سکور ایس آر وی سی اور اپنا پاسورٹ دے دوں گا نیکس پر کلک کروں گا ڈیفولٹ پورٹ کے ساتھ میں اس کو نیکس پر کلک کر دوں گا اور create default SSL سیٹیفیکیٹ ہی رہنے دوں گا نیکس پر کلک کروں گا اور انسٹالیشن کو بگن کر دوں گا یہ ویو کمپوزر کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو گئی ہے تو فرنڈز وی ایم ویو کمپوزر کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں فینش پر کلک کروں گا اور اپنی اس وی ایم کو میں ری سٹارٹ کر دوں گا اب ہم کنیکشن سرور پر جاتے ہیں اور کنیکشن سرور پر بھی میں نے سیٹ اپ کوپی کر کے رکھ لیا ہے اس کو بھی میں رن از ایڈمیسٹیٹر کروں گا یس پر کلک کر کے انسٹالیشن کو کنٹینیو کر دیا ہے ہمیں نے نیکشن پر کلک کروں گا نیکشن پر کلک کرنے کے بعد ای ایکسپٹ دی ٹرمز سیم وہی چیز اس پر نیکشن پر کلک کروں گا اور دی فالٹ لکیشن کے ساتھ اس کو میں کنٹینیو کروں گا اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو آپشن آرہی وہ پوچھ رہے سلیکٹ دی ٹائپ آف ویو کنیکشن سرور انسٹینس یوانٹو انسٹال ویو سٹینڈر سرور ویو ریپلیکا سرور ویو سکیورٹی سرور یا پھر ویو ٹرانسفر سرور تو ہمارا یہ سٹینڈر کنیکشن سرور ہے تو ہم اس کو سٹینڈر پر ہی چیک رہنے دیں گے جیسے میں نے نیکس پر کلک کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آرہے ہیں انٹر ڈیٹا ریکاوری پاسورڈ تو اب میں پاسورڈ دے دیتا ہوں اس کے بعد وہی پاسورڈ کو میں ری انٹر کا لیتا ہوں اس کے بعد ریمائنڈر میں میں کچھ بھی دے سکتا ہوں اب میں نیکس پر کلک کروں گا اب دیکھیں کنفیگر وینڈوز فائر والاٹومیٹکلی کی اپشن ہے ہمارے پاس اس کو سٹ رہنے دیں گے اور نیکس پر کلک کریں گے اب جو ہمارے پاس اپشن آرہی ہے آپ نے سارے میسیج کو ریڈ کرنا ہے اب جو اپشن ہمارے پاس وہ آتھرائیز سپیسیفک ڈومین یوزر اور ڈومین گروپ اب دیکھیں جو ہمارا ڈومین یوزر ہے میک ایڈمین اس کو ہی اس نے سلیکٹ کر لیا ہے تو ہم یہی سلیکٹ رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ پر کلک کریں گے اب یہ ایک آرہا ہے کہ اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ایمپروومنٹ پروگرام میں تو میں اس کو آنچیک کر دوں گا اور نیکسٹ پر کلک کر کے انسٹال پر کلک کر دوں گا اب یہ ہمارا کنیکشن سرور انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے کنیکشن سرور کمپوزر سرور کی جگہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے تو جیسے یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہوتی ہے ہم اس ٹریننگ کو آگے مزید کنٹینیو کریں گے دیکھیں انسٹالیشن ہو رہی ہے تو ہمارے پاس ایک نیو آئیکان آگیا ہے ویو ایڈنیسٹریٹر کنسول کا تو ہم جب انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم اس کنسول کو اوپن کریں گے دیکھیں جب میں ویو ایڈنیسٹریٹر کنسول پر اپنا پوائنٹر لے کر جاتا ہوں تو ہمیں وہ لوکیشن بتا رہا ہے انٹرنیٹ تو یہ ہمیں انٹرنیٹ پروزر پر لے کر جائے گا اور وہاں پہ جا کے ہم اپنا ویو ایڈنیسٹریٹر کنسول کو دیکھ سکیں گے اور جو بھی آگے ہمیں لیسنس ایڈ کرنا ہوگا یا ہمیں وی سینٹر سرور وی سینٹر سرور کو ایڈ کرنا ہوگا تو وہ ہم وہاں پہ جا کے اپنا سارا خود سیٹ اپ کر سکیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو ہمارا وی سینٹر ہے اس کے اندر ہم نے ایک ورچول میشین بنا لی تھی جو کہ میک ہائیفن وی ہیچ آئی ہائیفن زیرو ون کے نیم سے تھی اس کا مقصد اب آستہ ایسا آپ کو سمجھ آئے گا اب ہم جیسے ہی ہم کنیکشن اور کمپوزر سرور سے اپنی انسٹالیشنز ورہ کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وی ایم کو سیٹ اپ کرنا ہے اس کی سیٹنگز کرنی ہے اور اس وی ایم کی ہمیں ضرورت پڑے گے کیونکہ یہ ہمارا جو ویو ہورائزن ایمج ہے اس کی وی ایم ہے تو ابھی ہم کمپوزر سرور ری سٹارٹ ہو کے واپس آگیا ہے اس کو لاغ ان کر لیتے ہیں اسی طرح اب ہم کنیکشن سرور پر دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہماری انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ شو دی ریڈ می فائل کو میں انچیک کروں گا اور فینش کروں گا اور اب میں ویو ایڈمیسٹیٹر کنسول کو اپن کروں گا آپ دیکھیں میں نے اس کو اپن کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک وارننگ آ رہی ہے میں اس کو کنٹینیو ٹو دیس ویب سائٹ کروں گا آپ نے یہ فرنڈز دیان رکھنا ہے کہ ہو سکتا آپ کو بروزر میں اڈوب فلیش پلیئر انسٹال کرنا پڑے تو میں یہاں پہ اس کو لوگ ان کا لیتا ہوں میں ایک ایڈمین اور پاسورٹ دے دیتا ہوں اور انٹر کر دیا ہے میں نے آپ یہ دیکھیں ہمارا جو وی ایم وی ہورائزن ویو ایڈمیسٹیٹر ہے اس کا کنسول ہم نے لوگ ان کر لیا ہے سکسیسفلی یہاں پہ آپ کو کافی چیزیں نظر آ رہی ہیں کافی سیکشنز نظر آ رہے ہیں لائسنسنگ کا سیکشن ہمیں جو میڈل ایریا نظر آ رہا ہے اس پہ اگر میں ایڈیٹ لائسنس کروں گا اور اگر میرے پاس لائسنس کی ہے تو میں یہاں انٹر کر کے اوکے کروں گا تو ہم یہاں سے بہ آسانی اس لائسنس کو ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اب ہمارے پاس انونٹری میں دیکھیں ڈیش بورڈ کی آپشن ہے ڈیش بورڈ میں ہمارے پاس سسٹم ہیلتھ ہے یہ آپ کو جو ہمارے سرورز ہوں گے ان کی ہیلتھ بتائے گا یہاں پہ جیسے کہ کنیکشن سرور ہے ابھی کنیکشن سرور کی ہیلتھ ہمیں ریڈ شو ہو رہی ہے اسی طرح ایونٹ ڈیٹا بیس ہے ایونٹ ڈیٹا بیس بنانا میں آپ کو بہت جل سکھاؤں گا ابھی ایدر کمپوننٹس میں دیکھیں ڈومینز ہیں ہماری ڈومین میکنسیا جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے اسی طرح اگر ہم یوزرز اینڈ گروپس میں چلے جاتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس کیونکہ ہم نے ڈیسک ٹاپس نہیں بنائے ورچول میشینز نہیں بنائی کوئی پول نہیں ہے ہمارے پاس جب ہماری ورچول میشینز بنیں گی اس میں ہم گروپس بھی اسائن کر سکتے ہیں یوزرز بھی اسائن کر سکتے ہیں اسی طرح ہم پولز بنائیں گے ڈیسک ٹاپ پہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی فی الوقت کوئی ڈیسک ٹاپ نہیں موجود پریسیسٹنٹ ڈیس ابھی فی الوقت ہمارے پاس سب چیزیں ایمٹی آ رہی ہیں منیٹرنگ میں اگر ہم چلے جائیں تو ایوینٹس ہے اس میں پھر جب ہم ایوینٹس کا ڈیٹا بیس ہم بنا دیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایوینٹس بھی نظر آئیں گے اسی طرح اگر ہم ویو کی کنفیگریشن میں چلے جائیں تو اس میں ہمارے پاس سرورز ہیں پروڈکٹ لائسنسنگ اینڈ یوزیج گلوبل سیٹنگز ہیں کافی سیٹنگز ہمارے پاس موجود ہے تو ہم بہت جلد یہ سیٹنگز کرنا سیکھیں گے ابھی جو ہمارا آج کا مین کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کمپوزر سرور کو انسٹال کر لیا ہے کنیکشن سرور کو انسٹال کر لیا ہے اب نیکسٹ لیسن میں ہم کنفیگریشنز کی طرف جائیں گے کنفیگریشنز میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سرورز کو ایڈ کر سکتے ہیں اور جو مزید سیٹنگز ہوگی وہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں سیکھیں گے تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت حیال رکھے گیا ٹیک کیئر اللہ حافظ